اسلام علیکم ویوز میں ہوں سر فراس تیمور اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو انفارمیشن آف بجیز برڈ چینل پر اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور اچھے اچھے سے کام ہوں ہوں بیزی ہوں گے دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بجیز برڈ کے اوپر ہے کہ بجیز برڈ کو مائٹس اور لیسے سے کیسے سیف کر سکتے ہیں ہم اپنے بجیز کو کہ بجیز کی ہم کس طرح پروٹیکشن کر سکتے ہیں مائٹس سے اور اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اس پر تمام دیل سے بات کریں گے وہ تو چلتے ہیں آئیے ٹاپک کی طرح سسکرائب کرنا مت بھولیں میرے چینل کو جن بھائی نے کائن لیے اب تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ہم اپنے بجیز کو مائٹس اور لیسے سے کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کیسے سیف کر سکتے ہیں تو نمبر ون پہ جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور نمبر ٹو پہ بھی جو طریقہ ہے تین میرے پہنے جو طریقے ڈھونڈے آسان سے طریقے ہیں کوئی مہنگی طریقے نہیں ہیں وہ آپ بالکل اسے افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی جو بجیز رکھتے ہیں کافی بھی اس کا ماننا ہے کہ جو بڑھ رکھے ہوں ہیں تو ان کے پالنے کے لیے ان کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں فرنڈ ایسی بات ہے تو مہنگا طریقہ نہیں ہے لیکن ایسی سا اور آسان سا طریقہ ہے تو کافی بجیز میں لیسز وغیرہ ہوتی ہیں کہ انہیں مائٹس یعنی کہ جویں ہوتی ہیں لیسز مائٹس کا مطلب یعنی کہ جویں اور چھوٹے چھوٹے کیورے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بہت غور کریں گے تو آپ ان کے برڈ میں یعنی کہ اس برڈ میں نظر آتے ہیں جسے ہوتی ہیں تو وہ بیچارہ خارش کر رہا ہوتا ہے بار بار یعنی کہ اس کی جو علامات ہے وہ خارش کرتا رہے گا آپ کا برڈ آرام سے بیٹھے گئے نہیں جیسے کہ اب یہ سامنے والا یہ پیر بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے بیٹھتا نہیں ہے وہ خارش کرتا رہتا ہے اپنے پروں کو جاتا رہتا ہے اور اس سے چین نہیں آتا پرنٹس اس کا جو سب سے پہلا حل ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ون پر جو اس کا سلیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بجیس کے کیج کی سفائی اچھے سے کریں کہ ان کے کیج کی جو سفائی ہے وہ بہترین طریقے سے کریں گے تو اس میں سے بھی یہ فائدہ ہوگا آپ کے بجیس کے یعنی کہ مائٹس اور لیسے نہیں ہوں گی دوسرے نمبر پر اسی پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بجیس کے کیج کو ساف رکھیں اس کو کیج کو ساف کر کے اس کے بیس پر اس کے کونوں میں یعنی کہ جیسے وہ ساتھ میں ہی آپ دیکھ رہے ہوں کہ دیواروں میں ساتھ آجیس کے ہی جیسے کہ نہیں یہ وال ہے یہ کیج کی تو یہاں پر بھی ڈٹول سپری کریں تاکہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اگر یہاں کونوں میں ہوں یہاں پر یا اندر ہوں تو وہ مات جائیں یہ لکڑی کے کیج میں کیڑے پڑے آتے ہیں لوہے کے کیج میں کیڑے نہیں پڑتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو دوسرا جو طریقہ ہے مائٹس سے بچاؤ کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بجیس کو پکڑیں اور چیک کریں کہ اس کے مائٹس کہاں پر ہیں زیادہ جو فرنس اس میں جگہ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک کو یہ خود خارش کر رہے ہوں گے اس کی جو علامات ہیں دوسری جو ہے آپ اس برڈ کو پکڑیں گے تو یعنی جیسے یہ برڈ سامنے بیڑا ہوتا ہے اس کے جو ونگز ہیں فلائنگ ونگ تو ان میں آپ چیک کریں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے کیڑے یا چھوٹے چھوٹے لال لال سے جو ایسی چھوٹے ہوں ہی نظر آئیں گے تو وہاں پر آپ انٹی مائٹس یا مائٹس کلر سپری ملتا ہے مارکٹ سے برڈ کے لئے تو وہ آپ لائیں وہ سپری کریں وہ سپری آپ اس کے وہاں وہاں کریں یعنی کہ اس جگہ پر متاثرہ جگہ پر کریں جہاں پر ان کے مائٹس میں حملہ کیا ہو یعنی کہ مائٹس ہیں اسے اس کی دم کے وینٹ کے پاس ہو سکتی ہیں دم کے نیچے ونگز میں ہو سکتی ہیں باقی باڈی پوری بھی ہو سکتی ہیں تو آپ یہ طریقہ ہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا تیسرا جو طریقہ ہے بلکل آسان سا طریقہ آسان آل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بجیز کی ان کے پروں میں ڈیٹول سپری کریں آپ بجیز کو پکڑیں بجیز کو پکڑنے کے بعد جہاں جہاں اس کے مائٹس ہیں تو وہاں پر آپ ڈیٹول سپری کریں ڈیٹول سپری جو ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے ہے کہ آدھا لٹر پانی لینا ہے آدھا لٹر پانی لینے کے بعد آپ نے Dell Sapray یہا ہوتا ہے یہاں پر سپریٹ پانی میں ڈال کر ان Sophia کرنا یہاں آپ چاہیں تو پانی میں ڈال کر اسک Attamal کریں آپ چاہیں تو آپ جیسے ہاں تا رہا تھے آپ چاہیں تو پانی میں سپری کریں یعنی پانی میں ڈال کر ڈیٹول استعمال کریں یہ جو ڈیٹول لیکویڈ ہے یا آپ چاہیں تو ڈیریکٹ بھی لگا سکتے ہیں ڈیریکٹ ان کے ونگز میں لگائیں سپری یہ دیں کہ میں نے سپری کی بوتل بنائی ہے خود ہی تو یہ ان کی سپری کی بوتل ہے یعنی میں ان کو سپری جب کرتا ہوں پانی کا سپری بھی کرتا ہوں ان پر ڈیٹول کا سپری بھی کرتا ہوں تو ماشاءاللہ سے میرے جو بڑھ رہے ہیں ان میں لیسز اور مرچ نہیں ہیں بڑھ کافی ویورس کے میرے پاس کمیٹ آئے تھے تو اور یہ ٹوپک بھی اہم تھا تو انشاءاللہ آپ اس کے لئے وقت نکال کر میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں اور پرنس اگر آپ ڈیریکٹ یہ ڈیٹول پہ یعنی کی ڈیٹول لیکویڈ جو ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں ان کے ونگز پہ یعنی کی جہاں جاں انہیں جو ہیں ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ان کو لگا دیں جہاں پر بھی یعنی جو متاثرہ حصہ ہے اس کے بعد آپ ڈیٹول ڈیریکٹ لگانے کے بعد روئی کی مدد سے یعنی کوٹن کی مدد سے آپ اس پر ڈیٹول لگا رہیں ڈیٹول لگانے کے بعد آپ کچھ دیں انہیں چھوڑ دیں دستے پندر منٹ اس کے بعد آپ ساف پانی سے اسے ساف کر لیں ساف پانی لیں اور کوٹن لیں یا کپڑا لے لیں دوبارہ اس جگہ پہ جہاں پر آپ نے ڈیٹول لگایا ہوا ہے تو اس جگہ کا آپ ساف کر لیں تاکہ انہیں ڈیٹول جو ہوتا ہے کافی تیز اس کی سمیل ہوتی ہے اور کافی تیز ہوتا ہے تو وہ انہیں جلائے انہیں کے پروں کو تو اس طرح سے فرنڈ آپ اپنے بجیز کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں مارٹس اور لیسز سے باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کرتا رہوں گا یہ ایک ویڈیو کافی لیٹ اس لئے ہوئی کہ میری تبیت کافی ڈون تھی جس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا میں نے کافی ویڈیو کے کل جواب دے دیئے تھے اور باقیوں کے بھی جو کمیٹس وغیرہ آتے ہیں کمیٹس کے میں جواب دیتا رہا ہوں بڑ میری تبیت کی یعنی کی میرا گلہ بہت خراب تھا انہیں بولنے مجھے کافی پرابلوں ہو رہی تھی اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا باقی ایک دو ویولز اور ہیں جنہوں نے کمیٹ کیے تھے کہ اس ٹوپ ایک پر ویڈیو بنا دے تو انشاءاللہ فرینٹس اس پر بھی ویڈیو بنا دی جائے گی یہ طریقہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ لگ گئی اگر آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ مجھے کمیٹ کر کے پوچھ لیجئے گا اور اور بات کہ آپ نے اس میں اتیاط کیا کرنی ہے یہ ڈیٹول سپری اور جو دوسرا مارچ کا جو سپری ہے وہ آپ نے اپنے بجیس کو جو لگانا ہے یا مالنا ہے تو ان کی آنکھیں اور ان کی جو بیک ہے یعنی ان کے چونچ ہے اس سے بچا کر مالنا ہے ان کے ان کی آنکھوں کو بچانا ہے اور ان کی چونچ کو بچانا ہے تو اس کو آپ نے بس بچانا ہے پھر ہے اگر کوشش کریں کہ ان کے آنکھوں میں اور موہ میں نہ جائے تو تو اگر چلا بھی جاتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے انٹی مائٹ جوا جو میں نے بتائی آپ کو وہ آپ پکچر دیکھ لیجئے گا اس کی وہ اس ویڈیو میں بلکل کلیئر ہے آپ دیکھ رہی بھی رہے ہوں گے اور دوسرا جو ہے یہ دوا آپ کو برڈ مارکیٹ سے مل جائے گی کراچی میں تو ازیلی ملی جاتی ہے فرنڈ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹپے کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ